پہلے کینڈل مارچ اس کے بعد پیدل یاترہ اب یہاں پہ بیٹھ کے فاتحہ خانی آخر کار جمعی اینورسٹری کے بچوں بچے چاہتے کیا ہیں کیوں آپ نے ہی لیڈروں کی فاتحہ خانی کرنے کے لیے آج ہمارے جمعی اینورسٹری کے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو انہی سب چیزوں میں باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جمعی اینورسٹری کا کچھ سکولرز موجود ہیں تو ان سے باتشیت کریں گے کیا وجہ آن پڑی کیا انہیں اپنے ہی لیڈروں کے آج فاتحہ خانی پڑھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھنا پڑا سب سے پہلے آپ کا نام میرا نام مرزا چودری ہے میں لارڈپارٹمنٹ جمعی اینورسٹری سے ہوں مرزا بھائی کیا مسئلہ ہے کیوں آخر کار آپ کو اس حد تک آنا پڑا کیا اپنے ہی لیڈروں کی اپنے ہی حکمرانوں کی آج فاتحہ خانی پڑھنے پڑھ رہے ہیں دیکھیں صاحب جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے دوپ میں پیدل چل کے ان کے جلسے ہم اٹینڈ کریں جلسوں میں یہ اے سی اور فین کے انتر بیٹھیں بارشوں میں اور دوپ میں ان کے آگے ہم بیٹھیں سب چیزیں ہم برداشت کریں لیکن جب ہمیں بچانے کی کوئی بات آتی ہے تب ایک بند کمرے میں یہ بیٹھ جاتے ہیں اور چون تک نہیں یہ کرتے ہیں کیوں ایک ووٹ بینک کی وجہ سے کہ ووٹ ٹوٹ جائے گا صاحب اس بار بتائیں گے آپ کو کہ ووٹ بینک کیسے ٹوٹتا ہے اور کورسیاں کیسے چھنٹیں اور وہاں ہم اس پر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کی یہاں پہ ہم نے پیسفل کینڈل مارچ بھی کی جنتر مطلب دلی میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کی اور ہماری ایک اور پیدر یاترہ سٹارٹ ہوئی آج کشمیر سے میں ان لوگوں کو اس کمیٹی کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے یہ انیشائٹ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ جلدہ جلد ہم لوگ بھی اس کو جا کر جائن کریں گے اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ راجوری پونچ سے ہوں چاہے جمہو سے ہوں چاہے ڈوڑا کشتوار سے ہوں چاہے سامبکٹ ہوا سے ہوں ان سب لوگوں سے بہیوں سے بہنوں سے بہنوں سے بزرگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس مارچ میں بڑھ چڑھ کے یوگدان دیجئے ان لوگوں کا ویلکم کیجئے یہی لوگ ہیں جو ہمارا فیوچر بچا سکتے ہیں جن لوگوں نے مارچ شروع کی ہے یہی کچھ لوگ ہیں جو آج ہم اس کے لیے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا ان سوکار لیڈرزوں کو بولتا ہوں میں آج اس پلیٹ فارم کے مادیم سے بی بی وقت ہے جاگ جاؤ اس قوم کے لیے سامنے آ جاؤ ورنہ تمہاری حیر نہیں ہے اس بار مرتضی بھائی کچھ یہاں پہ آپ نے چودری زلفکار علی صاحب کا بھی پوسٹر لگایا کچھ عرصے پہلے آپ کا ایک ڈیلیگیشن ان سے ملاقات کر کے آئے تھا کیا آخر کار وہ آپ کی سپورٹ میں نہیں آئے اس کے باوجود ان کو آج آپ کو ان کا پوسٹر لگانا پڑا ہے دیکھئے صاحب ایک زلفکار علی صاحب نے ہم نے ہر ایک لیڈر کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہم نے تین تین ان کے ساتھ ویسٹ کی ہم نے اپنا ٹائم برباد کیا ان سے میٹنگ کی انہوں نے ہم کو بولا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا ایک سیمینار کروایا یونیورسٹی میں کہ ہم اپنے لیڈروں کو ایک جگہ بلائیں ایک ایسا پلیٹ فرم تیار کریں جہاں سے یہ سب لوگ اپنی ایک طاقت بن کر اپنے قوم کے لیے لڑیں اور آگے آئیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس چند لیڈر آئے ہیں ان لیڈروں کا بھی میں شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ہمارے سمرتن کیا ہماری بات کو مانا لیکن جو یہ لوگ نہیں آئے ان لوگوں نے ہمیں دھوکھا دیا آج انہوں نے ہمیں مجبوری کیا یہاں پہ کہ ہم سڑک پہ بیٹھ کے ان لوگوں کی فاتحہ نہیں کر رہے ہیں کل ان کو دفنائیں گے ان کے پتلے جلائیں گے جو جو ہوگا ہم ان کو کریں گے جب تک کہ یہ قوم کے لیے آگے نہیں آئیں گے بیجے پی کی بات کریں جو بیجے پی کے اندر اس وقت چند لیڈر ہیں ان میں سے بیجے پی کے ایسٹی مورچا کی جو پریزیڈنٹ ہارون چودری جی انہوں نے آئے سٹیٹمنٹ دیا کہ بہت اچھا ہوا جو کیا بہت اچھا کیا تو ان کا بھی بینر یہاں پہ موجود نہیں ہے کیا وجہ ہے کیا پہلے وہ ان کی سٹیٹمنٹ الگ تھی لیکن جیسا ہی کل سے اناؤنس ہوا اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ بدل گئی ہے دیکھئے جو ہماری تنظیم ہے ہم جو لوگ کر رہے ہیں جس حساب سے ہم لوگ جوڑے ہیں ہم نے چند لیڈروں کا ہم نے یہ نہیں بولا کہ صرف یہی لیڈر ہیں یہ چند لیڈر ہیں ابھی بہت لسٹ ہے اس کے بیچ میں ہم نے کہا نا کہ ہم دیرے دیرے سب کو کور کریں گے جو جو پیچھے چھپ کے رہے گا ان سب کو ہم آگے لائیں گے ان سب کو گسیٹیں گے ایک ایک کو پکڑ کے گسیٹیں گے صرف یہی پوسٹر نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہیں اس لئے جو جو بھی اس چیز کے خلاف آ رہا ہے یا ہمارے خلاف بول رہا ہے ان سب کے خلاف ہم لڑیں گے اب آخر کار اناؤنس ہو گئی ہے تو اب آخر کار آپ کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا آپ کیا کر لوگے کیونکہ گورنمنٹ نے تو اناؤنس کر لیا ایک بار دیکھئے صاحب کانون جو ہے نا کانون کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اگر اناؤنس ابھی نہیں ہوا ہے ابھی اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے مجھے بتائیے اگر ان کو یہ ایسٹی دے رہے ہیں ایسٹی میں شامل کر رہے ہیں مجھے کوئی بتائے کیا ان کو ایسٹی ایٹرو سیٹی ایکٹ ان کو ملے گا کوئی مجھے ایک بتا دے کیا ان کو ملے گا بلکل بھی نہیں ملے گا دوسری بات آپ جو بول رہے ہیں آپ کیا کریں گے ہم نے کہا ہم نے پیدل مارچ شروع کی ہم نے اس سے پہلے بھی کتنے پروڑام کی یمو میں شیٹی میں کی یونیورسٹی میں کی راجوری میں کی پونچ میں کی دلی جنتر منطر میں کی آج ماری پیدل مارچ بھی شروع ہوئی ہے یہ مارچ اب رکنے والے نہیں ہیں اس مارچ کو صرف آپ الوامہ سے کٹھوہ تک مت مانیے یہ وہ مارچ ہے جو مارچ اگر ضرورت پڑی یہ کٹھوہ سے دلی تک بھی جائے گی یہ پارلیمنٹ تک بھی جائے گی یہ سپریم کورٹ تک بھی جائے گی اور اپنے قانون اپنے حق کے لئے یہ ہمارچ جواہ ہو جائے گی آگے تک ناظرین یہاں پہ کچھ اور سکالرس پہ ہمارچ سب موجود ہیں ان سے بات جت کریں گے بھائی جان آپ کا نام میرا نام محمد اساق چودری ہے اور میں جی بی ایسیو کا سپوکس پرسن ہوں تو کیا کہنا ہے آپ کا آج کہ اس سارے مسئلے کو لے گی دیکھیں آج جو ہم نے یہ اب جو لوگ پہنچے تھے ان کے آمنے ابھی تک نہیں لگایا ہے جو پہنچے تھے انہوں نے بھی ہمارے مدے کی وہ بات نہیں کیا وہاں پہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایشور کر کے یہ آئے نہیں ہے اب ہم ان لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں ان کے ضمیر مردہ ضمیر کی محفرت کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر آج دیکھو سنٹرل گورنمنٹ ہمارے حق تلفی کر رہی ہے ہمارے حقوق کو دبا رہی ہے اس میں جو ہے پہاڑیز کمیونٹی کو جو ہے انکلیوڈ کر رہی ہے جبکہ پہاڑی اس میں ڈیزر بھی نہیں کرتے پہاڑی اس کریٹیریا میں فعل نہیں کرتے لنگویسٹک بیس پر کس طرح ایک کمیشن لنگویسٹک بیس پر جس کا کوئی بیس کی نہیں ہے کوئی کریٹیریا ہی نہیں ہے اب اس کمیشن جو کمیشن بنایا گیا ہے جی ڈی شرما کمیشن اس کمیشن نے کوئی ایک بھی دورہ نہیں کیا گیا ہے نہ ہی وہ کہیں پبلک میں کسی سے ملا ہے تو کس بنیاد پر گورنمنٹ اور ریجسٹرار جنرل آف انڈیا اس کو اکسپٹ کر رہا ہے تو ہم ان لوگوں کا یہ جو ہم نے آگے یہ بینر لگایا ہے اس بینر لگا کے ان لوگوں کو ان لیڈروں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارا مارچ شروع ہو چکا ہے یا وہ یہ مارچ جوائن کریں یا جا کر سینٹرل گورنمنٹ سے بات کریں ہمارے حقوق کی آواز اٹھائیں ستر سال سے ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیا ان لوگوں کو ووٹ دے کر ہم نے کرسی اور مسندو تک مہچ جایا تو آج یہ جب ہمارے حقوق کی لڑائی لڑنے کی بات آئی تو آج یہ اپنے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے اور ہمیں پوچھنے تک نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ پروٹیسٹ رکھا ہے اور ان کو ابھی بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ یا ہمارا پروٹیسٹ جائن کریں یا ایک کل جماعتی وفت لے کر گورنمنٹ آف انڈیا سے جا کر ملیں اور وہ کہیں کہ وہ کانسٹیچوشن کے تحت کام کریں جب پہاڑی آپ مجھے بتائیں کہ پہاڑی تو کوئی اتنیک ٹرائب قرار دیا گیا ہے جبکہ پہاڑی اتنی سٹی نہیں ہے ان کو ٹرائب کیسے ڈکلیر کیا گیا ہے جبکہ ٹرائب کا ایک ڈکلیرڈ کریٹیریا اس کے ایک بھی کریٹیریا میں وہ فعال نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو جیڈی شرمہ کمیشن ہے وہ اکنامیکلی انڈ سوشلی انڈ اکانومیکلی بیکورٹ کلاسیز کا کمیشن ہے تو اگر گورنمنٹ اتنی ہی زیادہ سیریس ہے پہاڑی کمیونٹی کو لے کر تو وہ انہیں او بی سی ڈکلیر کریں جب ہمارا سیون پائنٹ پائنٹ پرسنٹ ریزرویشن ہے تو او بی سی کا ٹونٹی سیون پرسنٹ ریزرویشن ہے اس سے صاف یہ درشاتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو انٹینشن ہے وہ اس پہاڑی کمیونٹی کی نہیں ہے وہ اپنے ووٹ بٹھورنے کی سازش کر رہی ہے تو اس پہ ہمارے جو لیڈران وہ اپنے ووٹ بنک کو بچانے کے لیے چھپیں تو اب تو نقصان تو ان کا ہونا ہی ہے اب وہ خاموش رہیں گے تو ان کو ہم لوگ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ستر سال سے ان کو ووٹ دے کر بجے پی تو بہت سے دعوے کرتی ہے ہم نے گوجر بکرواز کے لیے بہت سے چیزیں فارسٹ رائٹ ایکٹ دیئے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن سسٹم دیا زمینوں کو ادھکار دیئے بجے پی تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے گورنمنٹ کا جہاں تک آپ بول رہے ہیں گورنمنٹ نے فارسٹ رائٹ جو ہمیں ایکٹ دیا میں اس کا ویلکم کرتا ہوں لیکن یہ چیز ایک اور ایڈ کروں گا کہ ابھی بھی اس چیز کا سروے کروا لیجئے ہمارے گوجر بکرواز لوگوں کو ابھی بھی اس کا بینیفٹ نہیں ملا ہے جتنا بولاج گیا ہے اتنی ایمپلیمنٹ اس چیز پر بلکل بھی نہیں ہے اگر وہ ہوئی ہے تو ہمیں بتائیے دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز اور بول دیتا ہوں امیر شاہ جی نے جو بولا ریزرویشن کے لیے اگر امیر شاہ جی کے جو پوائنٹس تھے کہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی ہم ویلکم کریں گے اس کا آپ کے ساتھ یہاں پہ پہاڑی کبیلے کے بچے بھی ہائی پر پڑھے جس طرح تھے پہاڑی کمیونٹی کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی جگہ رہن سہن ہے ایک ہی جگہ بیٹھنا ایک ہی جگہ پڑھنا تو پھر دکت کیوں آ رہی ہے رہن سہن ایک جگہ کی بات نہیں ہے آپ میں وہی چیز تو بول رہا ہوں ہم یہ اس چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹس ایک بار سروے کروا لیجئے بھائی صاحب آپ سروے کروا لیجئے آپ دیکھئے کہ کتنی اس میں فیملیز ہیں جو مائیگریٹ کرتی ہیں کتنے لوگ ہیں اس میں ایسے جو لوگ پہاڑیوں پہ رہتے ہیں جو لوگ مال موشی کے ساتھ موو کرتے ہیں جن کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے وہ جنگلات میں رہیں گے واپس یہاں پر آئیں گے تو ٹینٹمنٹ لگا کے رہیں گے اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ اس چیز کا سروے کروا لیجئے گورنمنٹ ہمیں سروے ہمارے سامنے رکھے یا بکرواز کی بات کریں یا گودی گجر کی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں صرف سیٹلز گجر جو ہیں انہی نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے دیکھیں سب سیٹل لوگوں نے سیٹل لوگوں کی میں بات کروں یا سوکار لیڈروں کی بات کروں جہاں تک بینیفیٹ کی بات ہے دیکھیں جو ایک اپنا موومنٹ کو لے کے گورنمنٹ نے ایک سٹپ لیا ان کو گاڑیاں پروائیڈ کی یہ کن کے لیے کیا ہے گجر بکرواز لوگوں کے لیے ہی کیا گورنمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن گورنمنٹ کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ گوار لگائیں گے کہ پلیس ہم لوگوں کو سنیے ہم مظلوم قوم کے اوپر ظلم مت کیجئے آپ سروے کروائیے آپ قانون کے حساب سے چلیے قانون کے ہٹ کے ماہ چلیے ورنہ ہمارا کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے جو یہاں پہ آج بینر لگے ہوئے اس میں تمام جو فارمر منیسٹر آ چکے ہیں چودری زلفکار صاحب اعجاز خان صاحب ممتاز صاحب اس کے بعد ایکس لیٹیز لیچر اکرم صاحب ہیں باقی کچھ بہت سے ڈی ڈی سی ہیں جن کے بینر ساتھ یہاں پہ جمعی نورسٹری کے سٹوڈنٹس نے لگائے اور ان کی فاتحہ خانی کی ان کا مہن مسئلہ یہی ہے کیا ان کے لیڈر اور ان کے حکمران کیوں چھپ ہیں آج ان نوجوان بچوں کے ساتھ ان کے لیڈر اور حکمران کیوں نہیں آکے کھڑے ہوئے تو یہ چھوٹی سی پیشکاستی شہرہ حسین کے ساتھ ٹائپ ٹائپٹر پر خدا حافظ